ہمارے ہاں عبارت پڑھتے ہوئے ایک رائج غلطی ہر ایک غلطی کرتا ہے اور رائج ہے ہر ایک کرتا ہے کوئی عام طالب علم ہو چاہے کوئی ترکیب کا عبارت کا ماہر طالب علم ہی کیوں نہ ہو وہ بھی غلطی کرتا ہے اور وہ یہ کہ حمزہ وصل وہ درجہ عبارت میں گر جاتا ہے درجہ عبارت میں لیکن وہ طالب علم حمزہ وصل کو درجہ عبارت میں بھی پڑھتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں یہ جو سلاسی مزیدفی وغیرہ کے جو ابواب ہیں ربائی مزیدفی ان کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے وہ حمزہ وصل ہے حمزہ وصل ہے جیسے انتقال انتقال کوئن سا باب ہے باب افتعال باب افتعال مادہ کیا ہے نا قالا نون قاف لا نون قاف لام تو انتقال بروزنے افتعال اب یہ افتعال افتعال کا حمزہ وصلی ہے افتعال کا حمزہ بھئی مادہ دیکھ لو نا نون قاف لام تو حمزہ کیا ہے وصلی اور حمزہ وصلی درجہ عبارت میں گر جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے تمام طلبہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے مثلا اس پر الافلام لے آؤ تو وہ اس کو کیا پڑھتے ہیں الانتقال الانتقال فی الانتقال مین الانتقال دیکھو پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں آپ غور کر لیں سب کو آپ دیکھیں گے وہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح باب استفعال کا حمزہ بھی کیا ہے وصلی ہے یعنی جتنے وہ مزید فی کے ابواب وغیرہ ہیں سوائے باب افعال کے باب افعال کا حمزہ قطعی ہے جیسے اسلام تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں الاسلام یہ حمزہ نہیں گرے گا بھئی لیکن باقی سارے حمزہ کیا ہیں وہ حمزہ وصلی ہیں اور حمزہ وصلی اس کو درجہ عبارت میں گراتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں صاحب کافیہ جنہوں نے کافیہ جیسی عظیم کتاب لکھی نہ ہو کے اندر اسی طرح انہوں نے صرف میں ایک انتہائی عظیم کتاب شافیہ لکھی بھئی لیکن شافیہ بے انتہا مشکل کتاب ہے بھئی حتیٰ کہ اب آہستہ آہستہ یہ ہمارے نساب سے خارج ہو گئی ورنہ یہ عموماً پڑھائی جاتی تھی اساتیزہ اس کو پڑھاتے تھے بھئی تو صرف کی بے انتہا مشکل کتاب ہے اسے مدرس ہی نہیں ملتے تھے پڑھانے والے ہی اتنی مشکل کتاب ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں وَإِذْبَاتُهَا وَصْلًا لَحْنٌ حمزہ وَصْل کو ثابت رکھنا وَصْلًا کونسی حالت میں؟ وَصْل کی حالت میں لَحْنُن یہ غلطی ہے تو حمزہ وَصْل درمیان عبارت میں کبھی بھی برقرار نہیں رہتا اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ غلطی کرتے ہیں تو معلوم ہوا فِلْ اِنْتِقَال پڑھنا کیا ہے؟ غلط فِلْ اِسْتِفَعَال پڑھنا کیا ہے؟ غلط یا اسی طرح مین الاستخراج یہ حمزہ پڑھنا کیا ہے غلط ہے سورہ سمجھ میں آگئے یہ حمزہ وصل ہے یہ درجہ عبارت میں گر جائے گا درجہ عبارت میں گر جائے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے کیسے بھئی آسان سی بات ہے الانتقال لفظ انتقال ہے اس پر ذرا الاسلام لے آؤ کیا بن گیا الانتقال ابھی میں بتاتا ہوں پڑھنا کہتے ہیں الانتقال اب انتقال کا حمزہ وصلی ہے اس کو گرا دیا تو آگے نون ساکن اور ماقبل میں ال کا لام بھی ساکن تو لام بھی ساکن نون بھی ساکن اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی آیا اور میں نے بتایا تھا اجتماع ساکنین علا غیر حد ہی آئے تو اول اگر حرقے مدہ ہو یعنی واؤ یا یا واؤ یا اور اور ماقبل حرکت ان کے موافق ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں گرا دیتے ہیں لیکن یہاں تو اول ساکن حرف مدہ نہیں ہے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پھر پہلے ساکن کو حرکت کسرہ والی دے دیتے ہیں کیونکہ اصطاقین ازا حررکہ حررکہ بل کسر تو ساکن کو کسرہ والی حرکت دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ ہر جگہ نہیں بعض جگہ کسی حارث کی وجہ سے فتحہ کی حرکت بھی آپ دے سکتے ہیں آپ زمہ کی حرکت بھی دے سکتے ہیں جیسے دعا واللہ دعا واللہ یہ واؤ پر حرکت واؤ اور آگے لام لفظ اللہ کا لام دونوں ساکن تھے اور اول حرف مدہ تو ہے نہیں کیونکہ واؤ سے پہلے زبر ہے تو پھر اس کو حرکت دینا پڑی اور پھر کونسی حرکت دیں غابطہ تو ہے ساکنی ازا حرکہ حرکہ بل کسر لیکن کسرہ نہیں دیا کیونکہ کسرہ واؤ کے بلکل ضد ہے مخالف ہے تو لہٰذا پھر زمہ والی حرکت دے دی کیونکہ زمہ واؤ کے موافق ہے دعا واللہ تو دیکھا یہاں کسرہ نہیں دیا بلکہ زمہ دیا ایک عارض کی وجہ سے اور وہ عارض کیا کہ یہ ساکن جو تھا واؤ تھا سورت سمجھ میں آگے اور کبھی کبھار فتحہ دیتے ہیں جیسے مین اللہ یہ نون کو کیا دے دیا فتحہ دے دیا یہاں فتحہ کیوں دیا کیونکہ مین میں ماقبل ایک پہلے کسرہ مین پر پہلی کسرہ ہے اگر نون کو بھی کسرہ دے دیں تو کسرہ تو بڑا سقیل ہے تو سقل در سقل دو سقل جمع ہو جائیں گے لہٰذا یہاں پر کسرہ نہیں دیا بلکہ فتحہ دے دیتا تو ذابطہ تو یہی ہے اصاکنیزہ حررکہ حررکہ بالکسر لیکن کسی عارض کی وجہ سے بعض وقت فتحہ بھی دیا جا سکتا ہے اور زمہ بھی دیا جا سکتا ہے اچھا بات چل رہی تھی الانتقال کی تو الانتقال میں انتقال کا حمزہ تو وصلی گر گیا تو لام بھی ساکن آگے نون بھی ساکن تو اب کیا کریں گے دو اجتماعی ساکنین آیا تو پھر اس صورت میں اول حرفیں مدہ ہو اس کو گرا دیتے ہیں لیکن یہاں تو اول حرفیں مدہ بھی نہیں تو پھر کیا کریں گے پھر بھئی اس کو حرکت دیں گے اور حرکت کون سی اساکنین ازا حرکہ حرکہ بالکسر تو کسرہ والی حرکت دی تو یوں پڑھیں گے الانتقال لام کو کسرہ دے کر پڑھیں گے حمزہ گر چکا الانتقال دیکھو سننے والا سمجھے گا شاہ جی الانتقال پڑھ دیکھو ایک دفعہ میں پڑھوں گا حمزہ کے ساتھ ایک دفعہ پڑھوں گا میں بغیر حمزہ کے آپ کو فرق پتا نہیں چلے گا الانتقال کچھ پتا چلا نہیں تو سننے والا سمجھے شاہد ہی حمزہ کے نیچے زیر پڑھ رہا ہے نہیں اصل طریقہ یہ ہے کہ حمزہ گر چکا لام کے نیچے زیر پڑھیں الانتقال سورت سمجھ میں آگئے ہاں الانتقال یہ تو تھا اگر عبارت کے شروع میں آیا اگر بیچ میں آیا پھر تو علف لام کا حمزہ بھی گر جائے گا ال کا حمزہ بھی گر پھر کیسے پڑھیں گے پھر کیسے پڑھیں گے تو بھئی بڑا آسان ہے پھر بھی کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے مثلا الانتقال سے پہلے میں با لے آیا کیا لے آیا با جارہ با جارہ تو با جارہ جب الاسلام پر داخل ہو تو کیسے پڑھتے ہیں یوں کرو پڑھنا کیسے ہے اس کے لئے اسلام کے لفظ کو ذہن میں رکھیں اسلام کس کو پڑھنا ہے یہ جو الاسلام سے پہلے آئے گا الاسلام الاسلام اسلام کا حمزہ تو قطعی ہے نا یہ تو نہیں گرے گا تو ال پہلا حمزہ گرے گا اس کے ساتھ جب کسی لفظ کو جوڑ کر آپ جیسے پڑھتے ہیں وہی الانتقال الاستخراج وغیرہ میں بھی آپ پڑھنا مثلا دیکھو الاسلام یہاں لام کو کسرا نہیں دینا کیونکہ اگلا حمزہ موجود ہے وہ گرا نہیں وہ حمزہ قطعی ہے اب اس کے شروع میں مین لے آؤ نہیں پہلے با لے آؤ با بل اسلام بل اسلام دیکھو ال کا حمزہ گر گیا بل با کے نیچے زیر تھا لام ساکین ہے بل اسلام تو اسی طرح وہاں بھی لے آئیں الانتقال میں کیسے پڑھیں گے بل انتقال یہ تو آپ نے پھر وہی کام کر دیا لام کے نیچے کسرا ہی پڑھو با کے نیچے زیر پڑھو اب با کو لام کے ساتھ نہ جوڑو کیونکہ لام تو پہلے متحرک ہے بے لانتقال بے لانتقال دیکھو سننے والے کو نہیں پتا چلے کہ آپ نے بل پڑھا ہے یا بے لانتقال بے لانتقال بے لانتقال بے لانتقال دیکھو پتا چاہ رہا ہے کوئی نہیں اچھا اور دیکھ لیں مین کو میں جوڑنا چاہتا ہوں الانتقال کے ساتھ مین کو اب کیسے پڑھیں دیکھو الاسلام کے شروع میں ذرا مین لیا وہاں کیسے پڑھتے ہو بلکل بیائیں نہیں یہاں بھی ویسے ہی پڑھنا وہاں کیا تھا مین الاسلام مین ال وہاں آپ نے یہ نہیں دیکھنا وہاں تو لام ساکین ہے اور الانتقال میں تو لام کیا ہے متحرک الانتقال میں تو لام کو کسرہ ہم دے چکے یا نہیں دے چکے اس میں تو لام کو کسرہ دے چکے اور الاسلام اس میں تو لام کیا ہے ساکین ہے بل اسلام سورة سمجھ میں آرہی ہے تو لام کو نہیں دیکھنا لام سے مقبل کو کیسے پڑھنا ہے صرف یہ دیکھو جیسے بل اسلام میں با کے نیچے ہم کیا پڑھ رہے تھے کسرہ تو بل انتقال بل اسلام اس میں ہم با کے نیچے کیا پڑھ رہے تھے کسرہ تو وہی کسرہ بل انتقال میں بھی پڑھیں گے سورة سمجھ ہاں جوڑیں گے ساتھ نہیں ہی متحرک ہے بے لانتقال دوسرا اللہ سے مین کو جوڑو ذرا الاسلام سے کیسے پڑھتے ہو مینال اسلام لیکن مینال میں نون کو تو لام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں لام سے جوڑنے کو چھوڑ دو کیونکہ لام سے جوڑنا تو مینال انتقال میں لام سے جوڑنا نہیں صرف یہ دیکھو لام سے پہلے جو نون ہے اور مین ہے ان کو کیسے پڑھ رہے ہو مین کے نیچے مینہ زیر ہے اور نون پر کیا ہے فتحہ بے آئین ہی اسی طرح آپ نے کہاں پڑھنا ہے الانتقال میں بھی کیسے مینہ لانتقال مینہ لانتقال سورت سمجھ بھی آئیے سوال یہ کہ لام کو تو ہم حرکت دے چکے تو مین لانتقال ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے سوال پھر دوبارہ سمجھو مینال اسلام ذرا اس پر نظر کرو مینال میں نون کو فتحہ کیوں دیا کیونکہ نون بھی ساکن آگے الاسلام کا لام بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا اور اس صورت میں کسرہ دیتے ہیں لیکن یہاں پر کیا دے دیتے ہیں فتحہ تو کیا بنا مینال تو یہ جو فتحہ دیا یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے دیا سورت سمجھ میں آگئی تو سوال مین لانتقال وہاں تو لام ساکن نہیں ہے وہاں تو مین لانتقال لام کو کیا دے چکے کسرہ تو ماں قبل میں نون تو ساکن ہے لیکن لام تو ساکن نہیں تو اجتماع ساکنین آیا ہی نہیں جب اجتماع ساکنین آیا ہی نہیں تو نون کو فتحہ کیوں دیتے ہو اشکال سمجھ میں آیا جواب یہ کہ لام کو جو ہم نے حرکت دی ہے وہ اس کی اصلی حرکت ہے یا عارضی دی ہے عارضی حرکت دی ہے جب عارضی حرکت دی ہے تو یوں سمجھو گویا لام ابھی بھی ساکن ہی ہے کیونکہ عارضی یاد رکھو یہ جو عارضی حرکت ہوتی ہے وہ سکون کے حکم میں ہوتی ہے عارضی حرکت کس میں ہوتی ہے سکون کے حکم میں ہوتی ہے جیسے ذرادی کے اندر صاحب ذرادی فرماتے ہیں کہ حرکت عارضی در حکم سکون حرکت عارضی کس کے حکم میں ہے سکون کے حکم میں ہے لہذا لہذا مین الانتقال الانتقال کا حمزہ انتقال کا حمزہ گر گیا کیا بانا لانتقال پھر ال کا حمزہ بھی گر گیا اب کیا بانا لانتقال لانتقال اب ہم کیا کرنے لگے ہیں مین کا نون بھی ساکن آگے مین کا نون بھی ساکن اور لانتقال اگرچہ متحرک ہے عارضی ہے اگرچہ متحرک ہے لیکن یہ حرکت عارضی ہے تو وہی یوں سمجھو یہ ابھی بھی کیا ہے ساکن ہے جب ساکن ہے تو نون بھی ساکن لان بھی ساکن اجتماع ساکنین آیا تو اجتماع ساکنین میں مین کے نون کو کیا دے دیتے ہیں فتحہ تو اس پر فتحہ پڑیں گے اور پھر یوں پڑیں گے مینہ لانتقال مینہ لانتقال سورہ سورہ مینہ لانتقال لا مکنی کی اسی طرح کسرا پڑنا ہے نون کو اس کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے مینل نہیں تیز پڑھوں گا دیکھو پتا ہی نہیں چلے گا مینہ لانتقال مینہ لانتقال پڑھا نہیں میں نے مینہ لانتقال نہیں پڑھا میں نے پڑھا مینہ الانتقال مینہ الانتقال سورت سمجھ میں آگئے اچھا آپ فی کو جوڑنا چاہتے ہیں فی کو الانتقال سے پھر کیسے پڑھیں گے وہی طریقہ الاسلام کے شروع میں ذرا فی کو لے جاؤ فیل اسلام فیل اسلام اس میں تو لام ساکن ہے لیکن اس لام ساکن کو نہیں دیکھنا بس ماں قبل کو دیکھو فی کو کیسے پڑھ رہے ہو صرف یہ دیکھو فیل انتقال فیل اسلام کیسے پڑھ رہے ہو فیل فا کے نیچے زیر پڑھ رہے ہو اور یا گر چکی ہے فیل اسلام نہیں پڑھ رہا میں فیل اسلام یا کیوں گری کیونکہ یا بساکن لام بساکن اجتماع ساکنین آیا اور اول حرف مدہ ہے یا اس کو گرا دیا تو کیا بنا فیل اسلام سورہ سمجھ میں آیا معلوم ہوا فی کو جب ہم الاسلام سے جوڑتے ہیں تو یہاں گر جاتی ہے تو بس یہ یہاں الانتقال کے ساتھ یہاں الانتقال کے ساتھ جوڑتے ہوئے بھی کیا کرو یا کو گرا دو اسی طرح کیسے پڑھیں گے الانتقال سے جوڑو فی کو فیل انتقال فا کے نیچے صرف زیر پڑھ دو فیل انتقال اور یہ یا کیوں گری اجتماعی ساکنین کہاں آیا ہے یا تو ساکن ہے لیکن آگے لام تو متحرک ہے ہاں وہ عارضی حرکت ہے وہ گویا ابھی بھی ساکن ہے تو اجتماعی ساکنین آیا تو فی کی یا حرف مدہ تھی وہ گر گئی تو کیسے پڑھیں گے صرف فا کے نیچے زیر پڑھو اور آگے لنتقال فیل انتقال فیل انتقال سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ طریقہ ہے بس جس لفظ کو بھی جوڑنا ہے الاسلام کے ساتھ اس کو جوڑ کر دیکھ لیا کرو کہ اس ماقبل والے کو کیسے آپ حرکت دے رہے ہیں یا حضف کر رہے ہیں جو صورت بن رہی ہو وہی صورت کیسے وہی صورت کہاں پر پڑھ لو انتقال میں سورہ سمجھ میں آگئے ہیں مثلا یہی دعاو دعاو کو مثلا جوڑ لیتے ہیں ویسے ہی سمجھانے کے لئے اس الاسلام سے جوڑو دعاو الاسلام معلوم ہوا وہاں پر زمہ دینا پڑے گا تو یہی صورت اب یہاں بھی بنا لو دعاو الانتقال دعاو الانتقال دیکھا صورت سمجھ میں آگئے تو یہ ہمارے ہاں رائج غلطی ہے وہ اس حمزہ وصلی جو اب مسادر کے حمزہ ہیں ان کو درجہ عبارت میں بھی پڑھتے ہیں حالانکہ درجہ عبارت میں پڑھنا حمزہ وصل کا یہ غلطی ہے بھئی تو آپ نے آئندہ خیال رکھنا ہے بھئی خوب اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے اور دیکھ لیں مثلا الستخراج الستخراج اس کو کیسے پڑھیں گے ہاں ہاں شروع میں کچھ نہ جوڑو ویسے پڑھو الستخراج لام کو کسرہ دے دیں گے الستخراج ہاں اس کے شروع میں فی پڑھو فی لستخراج اس کے شروع میں مین پڑھو مینہ لستخراج سورہ سمجھ میں آگئی بھئی ہاں تو سب میں اسی طرح طریقہ ہے تو چند دن ہی آپ مشک کریں گے آپ کہیں گے تو بہت آسان ہے بھئی لکھتو ہے بہرحال یہ رائج غلطی بھئی اسی طرح یاد رکھئے یاد رکھئے آپ نے پڑھا ہے کہ جملہ اور شیبے جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑیں درمیان میں ربط ضروری ہے اور وہ ربط وہ جو چیز ربط دے گی یعنی رابط جو ہے اس کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ کوئی غائب کی ضمیر ہو جو اس لفظ کی طرف لوٹے جس کے ساتھ آپ اس جملہ یعنی شیبے جملہ کو جوڑ رہے ہیں غائب کی ضمیر ہونی چاہیے یہ آئیت کی ایک صورت تھی آئیت کی دوسرے جیسے زیدن زاربن زاربن کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو راجے ہے زید کو راجے ہے اور بعض اوقات جس لفظ کے ساتھ آپ اس جملہ یعنی شیبے جملہ کو جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آ جائے تو اس صورت میں بھی ربط آ جائے گا یہ آئیت کی دوسری قسم ہے جیسے الحاقتو ملحاقہ الحاقہ ہے مبتدہ اور ملحاقہ ہے اس کی خبر اور ملحاقہ پورا جملہ ہے اور یہ خبر بن رہا ہے تو اس کے لئے ربط ضروری اور وہ ربط یہاں کیا ہے جس الحاقہ سے آپ جوڑ رہے ہیں وہی الحاقہ خود اس ملحاقہ کے اندر آ گیا تو ربط آ گیا جوڑ آ گیا سورت سمجھ میں آ گئی یا جیسے انا قائم انا کے ساتھ قائم جوڑ رہے ہیں اور قائم کے اندر خود کیا آ گئی انا ضمیر آ گئی تو جس سے جوڑ رہے تھے وہی ضمیر اس کے اندر آ گئی یا جیسے انتا قائم تو اس قائم میں کیا آ گئی انتا ضمیر آ گئی کیونکہ آپ اس کو انتا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صفت کے سیغے کو جس قسم کی ضمیر سے جوڑیں اس کے اندر بھی وہی ضمیر ہوتی ہے اگر متقلم کی ضمیر سے جوڑ رہے ہیں تو اس میں متقلم کی ضمیر ہوگی اگر غائب کی ضمیر سے جوڑ رہے ہیں تو غائب کی ضمیر ہوگی اور اگر مخاطب کی ضمیر سے جوڑ رہے ہیں تو پھر اس میں بھی مخاطب کی ضمیر ہوگی جیسے انتا قائمون یا انتا زاربون تو اس کے اندر انتا ضمیر ہے بھئی زاربون اور قائمون میں سورہ سمجھ میں آگئے کوئی غائب کے ضمیر ہو دوسری صورت یہ کہ جس لفظ سے جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آ جائے تیسری صورت یہ ہے کہ بعض وقت تیسری صورت یہ ہے کہ بعض وقت اس میں الافلام آئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا الافلام کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اشارہ کیا جاتا ہے جیسے افعال مدہ اور ضم آپ پڑھیں گے نعم الرجل زیدن نعم الرجل زیدن تو اس میں ایک ترکیب یہ ہے نعمہ فیل از افعال مدہ الرجل مرفو لفظا اس کا فائل اور فیل اپنے فائل سے مل کر یہ ہے خبر مقدم اور زیدن کیا ہے مبتدہ مؤخر سوال یہ کہ نعم الرجل یہ تو جملہ ہوا اور اس کو آپ خبر بنا رہے ہیں زیدن مؤخر کے لئے تو پھر تو درمیان میں ربط ضروری آئید ہونا چاہیے رابط ہونا چاہیے تو جواب یہ کہ یہ جو الرجل پر الافلام داخل ہے یہ الافلام رابط ہے یہ ربط دے رہا ہے کیونکہ الافلام کی زیدن کسی چیز کی طرف کیا ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے تو یہاں بھی الافلام کی زیدن کس کی طرف اشارہ ہے زید یعنی یوں کو یہ الافلام آہد خارجی ہے اس سے کوئی متعین شخص مراد ہے اور وہ کونسا شخص ہے تو الرجل سے زید خود مراد ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ آئید آگیا سورہ سمجھ میں اور اسی طرح بعض اوقات بغیر آئید کے ہوگا جملہ کیونکہ وہ جملہ خود اس ضمیر کی تفسیر ہے جیسے ضمیر شان اور ضمیر قصہ وہ کسے کہتے ہیں ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے آگے آنے والا جملہ کیا کرتا ہے اس کی تفسیر کرتا ہے انہو زید قائم یقینا شان یہ ہے کہ زید قائم زید کھڑا ہے سوال یہ انہو انہ حرفات محروف مشبہ بالفعل حاض امیر اس کا اسم اور زید قائم پورا جملہ اس کی خبر اور پورے جملے کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں انہو کی حاض امیر سے کیونکہ انہ کی خبر کو انہ کے اسم سے جوڑتے ہیں تو آئید کیا ہے رابط کیا ہے جواب یہ کہ یہاں کسی رابط کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ یہ آگے جملہ جو آ رہا ہے یہ اسی ضمیر کی تفسیر ہے تو ضمیر ہوئی مفسر اور یہ کیا ہوئی تفسیر تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں ہاں ضمیر بھی کیا ہے وہی زید قائم انہو ہے تو جب دونوں میں اتحاد ہے جو انہو ایک ہی چیز ہیں تو پھر اور کیا ربط چاہیے اس سے بڑھ کر ربط کیا ہوگا دونوں ایک ہی چیز ہیں سورہ سمجھ میں آگئے تو لہٰذا وہاں کسی عائد کی ضرورت نہیں کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہیں ربط موجود ہے وہ اسی کی تفسیر ہے کوئی الگ چیز ہے ہی کوئی الگ چیز ہوتی تو پھر ربط کی ضرورت ہوتی جب الگ ہے ہی نہیں تو ربط کی بھی ضرورت ربط پہلے سے موجود ہے پورے طور پر سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح یاد رکھئے بعض اوقات جو عائد ہوگا اس میں بعض اوقات معنی کی بھی رعایت رکھ لیتے ہیں لفظوں کے بجائے کس کی رعایت رکھی معنی کی رعایت رکھی جیسے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کا شعر ہے یہ لکھ لیجئے بھئی انا اللہزی سمتنی امی حیدرہ انا اللہزی سمتنی سین نی مشدد تا دو نقطوں والی نون اور یا انا اللہزی سمتنی امی امی حیدرہ حیدرہ آخر میں گولتا بات سمجھ میں آرہی ہے دیکھو ترکیب کیسے ہوگی سمجھ لو دیکھ لو اس کو انا مرفو محلان مبتدہ اللہزی مرفو محلان اس میں موصول مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے اچھا پہلے معنی دیکھ لو انا اللہزی میں وہ شخص ہوں سمتنی امی کہ میرا نام رکھا میری معنی حیدرہ حیدر بھئی یعنی شیر میں وہ شخص ہوں جس کی معنی اس کا نام شیر رکھا یعنی حیدر رکھا بات سمجھ میں آئی اچھا اب ترکیب کیا ہوئی انا مرفو محلان مبتدہ اللہزی مرفو محلان کیونکہ خبر ہے اس میں موصول اور اس میں آگے سیلہ آتا ہے اور سیلہ کو موصول سے جوڑنے کیلئے کیا ضروری عائد اور رابط ضروری ہے تو یہاں سمتنی سمت فیل نام رکھا کس نے رکھا ام می وہ فائل آگے آ رہا ہے نون وقایا یعنی حیدر منسو محلان مفول بیہی ام مرفو مرفو ام می اعراب بولو جلدی کرو مرفو کونسا مرفو مرفو تقدیرا کیونکہ آگے یعنی حیدر یعنی حیدر کی طرف مضاف ہے اور جو اسم بھی یعنی حیدر کی طرف مضاف ہو علاوہ جمع مذکر سالم کے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے تو ام مرفو تقدیرا مضاف یعنی مجرور محلن مضاف مضاف اپنے مضاف 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 رکھا یہ سم دو مفول چاہتا ہے میری ماں نے میرا حیدر نام رکھا تو فیل اپنے فاعل اور دونوں مفولوں سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر سیلا سوال عائد کی در ہے یہاں تو غائد کی ضمیر ہے ہی نہیں حیدرہ اس کے آخر میں یہ جو گول ہا یہ تا ہے گول تا ہے تو یہاں تو کوئی غائد کی ضمیر ہی نہیں ہے تو عائد کی در ہے جواب یہ کہ یہ جو متقلم کی ضمیریں آ رہی ہیں یہ ربط دے رہی ہیں یعنی یوں کہو یہاں پر معنی کی رعایت رکھی گئی کیونکہ اللہ ذی سے کون مراد ہے خود متقلم مراد ہے تو بات سمجھ میں آگئے جب خود متقلم مراد ہے تو پھر یہ یعنی یہ ربط دے رہی ہے کیونکہ یعنی یعنی بھی کون ہے کس کی ہے متقلم ہی کی تو ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں بعض وقت جو رابط ہوتا ہے وہ معنی کی اس میں رعایت رکھی جاتی ہے تو یہاں بھی کس کی رعایت رکھی گئی معنی کی اللہ ذی اگرچہ غائب کے درجے میں ہے یاد رکھو جو اس میں ظاہر ہوتا ہے یہ غائب کے درجے میں ہوتا ہے اس میں ظاہر جانتے ہو ایک ہے ضمیر ضمیر کے علاوہ جتنے دنیا کے اسم ہیں وہ سارے کیا ہیں اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے یعنی اس کی طرف غائب کی ضمیر لوٹاتے ہیں تو اللہ ذی ضمیر ہے اس میں موصول ہے ہے تو اسم لیکن ضمیر نہیں جب ضمیر نہیں تو یہ اس میں ظاہر ہوا اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں غائب جب غائب کے درجے میں تو اس کے طرف ضمیر کون سی لوٹائیں گے غائب کی لیکن یہاں پر غائب کی ضمیر نہیں لوٹائی اللہ ذی سے خود متقلم مراد ہے جب متقلم مراد ہے تو یا کے ذریعے ربت دے دیا یا بھی کس پر دلالت کر رہی ہے متقلم پر سورت سمجھ میں آگئے تو بعض وقت جو رابط ہوتا ہے اس میں وہ معنی کی ریایت رکھتے ہوئے لائے جاتا ہے تو حضرت تلی کا شیر ہے یہ آپ انشاءاللہ شاید غالبا شرع جامی میں جا کر پڑھیں گے مبتدار خبر میں مطابقت کی شرائط میں نے آپ کو لکھوائی ہیں بتلائی ہیں وصف خاص للمؤنس نہ ہو مشتق ہو ضمیر ہو نہیں لکھوائی اچھا چلیں لکھ لیں مبتدار خبر میں مطابقت کے لیے چار شرائط ہیں مبتدار اور خبر میں مطابقت کے لیے چار شرائط ہیں شرط اول خبر مشتق ہو خبر مشتق ہو اچھا نمبر دو اس میں کوئی ضمیر ہو جو مبتدہ کی طرف لوٹے جو مبتدہ کی طرف لوٹے جیسے زیدن زاربن جیسے زیدن زاربن دیکھو زیدن ہے مبتدہ اور زاربن ہے خبر اور یہ زاربن کیا ہے مشتق ہے مشتق سیغا اور اس کے اندر ہوا زمیر ہے جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے زید کی طرف لہذا اب مطابقت ضروری ہے لہذا اب مؤنس ہو تو یوں کہیں گے ہندن زاربتن لکھئے جیسے ہندن زاربتن دیکھو مشتق سیغا ہے کہ نہیں خبر اور اس میں زمیر بھی ہے لہذا مبتدہ کے ساتھ مطابقت ضروری مذکر کے لئے مذکر مؤنس کے لئے مؤنس تصنیہ کے لئے تصنیہ جمع کے لئے جمع سورت سمجھ میں آگئی تیسری شرط خبر ایسا وصف نہ ہو جو مؤنس کے ساتھ خاص ہو جیسے طالق طلاق سے ہے طالق حامل مرزع مرزع می مراء ضادعین دیکھو یہ وصف خاص ہیں عورت کے ساتھ طالق طلاق والی کون ہوتی ہے عورت حامل حاملہ کون ہوتی ہے عورت مرزع دود بلانے والی وہ کون ہے عورت مردوں میں یہ صفات ہیں نہیں لہذا یہاں تا کے ذریعے فرق کرنے کی بھی ضرورت نہیں بھئی دیکھئے نا دیکھئے آپ مذکر کے لئے کہتے ہیں زارب اور مؤنس کے لئے کہتے ہیں زارب اسی طرح مذکر کے لئے کہتے ہیں قائم اور مؤنس کے لئے مذکر مؤنس دونوں میں ہو سکتا پیٹائی کرنے والا مرد بھی ہو سکتا اور عورت بھی تو فرق کرنے کے لئے پھر مؤنس کے لئے تا لاتے ہیں قیام کرنے والا مرد بھی ہو سکتا عورت بھی ہو سکتی ہے تو دونوں کے لئے صفت ہو سکتی ہے تو فرق کرنے کیا لاتے ہیں تا لیکن اگر وصف ایسا ہے جو خاص ہے مؤنس کے ساتھ مرد میں وہ مذکر میں پایا ہی نہیں جاتا تو پھر فرق کے لئے تا لانے کی بھی ضرورت نہیں لہذا یہ تالقن حاملن مرزعن اس میں تالانے کی ضرورت نہیں یوں کہیں گے لکھیں بھئی امرآت امرآہ کا حمزہ بھی وصلی ہے یہ گر جائے گا امرآت طالقن وحاملن ومرزعن سورج سمجھ میں آگئے اور اس طالقن میں کونسی ضمیر ہوگی ہیا نکالیں یہ ہوا نہیں کیونکہ یہ تو مذکر کے لئے وصل ہے ہی نہیں تو اس میں بغیر تا جوڑے ہی مونس کی ضمیر نکالیں ہیا حاملن میں بھی ہیا اور مرزعن میں بھی ہیا ضمیر الامرآت مرزعن وہ عورت دودھ پلانے والی ہے تو ہیا ضمیر الامرآت حاملن وہ عورت حاملہ ہے اس میں بھی کیا ضمیر ہیا ضمیر الامرآت طالقن طالقن میں بھی کونسی ضمیر ہیا ضمیر ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے یہ حاملن وہ صورت ہے جب حمل ہے حاملہ ہو ایک حاملن کا معنی بوجھ اٹھانا ہے وزن اٹھانا وہ تو مرد نہیں اٹھاتا ہے عورت بھی کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے مرد بھی اٹھا سکتا ہے تو اگر وہ معنی ہو پھر مذکر کے لئے حاملن اور مؤنس کے لئے حاملتن کہیں گے سورة سمجھ میں آگئے چوتھی شرط چوتھی شرط وہ وصف وہ وصف مصاوی للمذکر والمؤنس نہ ہو وہ وصف وہ وصف مصاوی للمذکر والمؤنس نہ ہو بات سمجھ میں آرہی ہے یعنی پہلے سمجھ لو اس کو یعنی وہ جو وصف آ رہا ہے آگے خبر کی صورت میں ہے وصف وہ ایسا وصف نہ ہو جو مذکر اور مؤنس کے لئے یقصہ رہتا ہے بدلتا ہی نہیں ہے بدلتا ہی نہیں مذکر کے لئے بھی وہی سیغہ مؤنس کے لئے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے سورة سمجھ میں آگے آگے لکھ ایک فعیل بمانے مفعول جیسے جریح بمانے مجروح جیم را یا اور حا جیسے جریح بمانے مجروح یاد رکھئے یہ جریح مذکر اور مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے وہ فعیل جو کس معنی میں ہو مفعول کے معنی میں ہو یہ جریح کس معنی ہے مجروح یعنی زخمی یہ مذکر مونس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کیسے کہتے ہیں الرجل جریح الامرأت جریح یہاں تا کے لئے فرق نہیں کریں گے کیونکہ دونوں کے لئے یہ اقصہ رہتا ہے سورة سمجھ میں آگے یہاں آپ اشکال نہیں کر سکتے کہ یہ تو مطابقت نہیں بھئی مطابقت کے لئے ہم نے کہا تھا چار شرطیں ہوں اور ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ وہ فعیل بمانے مفعول نہ ہو اور یہ تو فعیل بمانے مفعول لہذا یہاں آپ یہ نہ کہیں کہ تعلانی پڑے گی اور دوسرا دوسرا وزن دوسرا وزن میں نے بتایا نا وہ وصف مصابی للمذکر والمؤنس نہ ہو اور وہ چار وزن ہیں نمبر ایک کیا فعیل بمانے مفعول نمبر دو فعول فعول بمانے فعیل نہ ہو فعول بمانے فعیل نہ ہو جیسے صبور بمانے فابر صبور فعیل کے ساتھ جیسے صبور بمانے فابر یہ بھی یاد رکھو یہ وہ فعول جو بمانے فائل کو ہو وہ مذکر اور مونس کے لئے یقصہ رہتا ہے دیکھا یہ دونوں کے لئے یقصہ رہتا ہے نمبر تین مبالغ کا سیغہ نمبر تین مبالغ کا سیغہ ذرا عبارت دوبارہ پڑھو میں نے لکھوائی کیا شروع سے وہ وصف وصف ومصابی للمذکر والمؤنس نہ ہو نمبر ایک جریح بمانے مجروح یہ چار وزن ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے سورہ سمجھ میں آگئے تو فعول بمانے مفعول بھی نہ ہو اور فعول بمانے فعول بھی نہ ہو اور نمبر تین مبالغ کا سیغہ بھی نہ ہو مبالغ کا سیغہ بھی نہ ہو جیسے زارب کے اندر مبالغ کر کے کہتے ہیں زراب جیسے زارب میں سے مبالغ کا سیغہ ہے زراب زواد کے ساتھ تو یہ مذکر مونس کے لئے یقصہ رہتا ہے الرجل زراب وہ مرد بہت پٹائی کرنے والا ہے وہ عورت بہت پٹائی کرنے والی ہے سورة سمجھ میں آگئے اور نمبر چار وہ اس میں تفضیل مستعمل بامین نہ ہو وہ اس میں تفضیل مستعمل بامین نہ ہو مستعمل بامین یعنی اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے پڑے آپ نے تین اضافت الف لام اور مین تو مین کے ساتھ اس میں تفضیل مستعمل بامین نہ ہو جیسے افولاتو خیرم من نوم افولاتو خیرم من نوم تو دیکھا افولاتو مؤنس ہے آگئے آپ کہیں خیر یہ تو مذکر کا سیغہ آگیا تو مطابقت نہیں جواب مطابقت کے لئے ہم نے شرائط پڑی تھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ خبر اس میں تفضیل مستعمل بامین نہ ہو یہ تو اس میں تفضیل مستعمل بامین ہے لہذا یہ مذکر مونس کے لئے یک سا رہتا ہے سورة سمجھ میں آگئی اور پھر خیرون میں کونسی ضمیر نکالیں گے یا نکالیں گے مذکر کے لئے ہوا مونس کے لئے تصمیع کے لئے جامع کیونکہ یہ سب کے لئے یقصہ رہتا ہے بھئی میں نے جو عبارت لکھوائی نا ذرا اس میں سے وہ چار قسم کے سیغے ہیں یہ والا جملہ ذرا کارٹ الگ لکھتے ہیں اس کے قوس لگا دیں دونوں طرف بریکٹ لگا دیں اس کے اور وہ چار قسم کے سیغے ہیں ٹھیک ہے یہ بیچ میں سے نکل گیا اب عبارت یوں بن گئی مبتدہ خبر میں مطابقت کے لئے چار شرائط ہیں چوتھی شرط کیا ہے کہ وہ وصف مصابی للمذکر وَوَوَسَفْ مصابی للمذکر وَالْمُعَنَّس نَهُ یعنی یوں کر دیں یعنی یعنی اس میں یعنی فعیل بمانے مفعول نَهُ فعیل بمانے مفعول نَهُ یعنی نَهُ سب کے ساتھ جوڑ دیں اب فعیل بمانے مفعول نَهُ اور فعول بمانے فعیل نَهُ اور مبالغے کا سیغہ نَهُ اور اس میں سفزیل مستعمل بمین نَهُ اب بات ٹھیک بن گئی سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ چار شرائط ہیں بھئی اسی طرح یاد رکھئے یاد رکھئے ہمارے ہاں ایک رائج غلطی یہ ہے کہ عبارت کبھی کتاب میں آ جاتی ہے اور لکھا ہوتا ہے ہازا مصدر مبنی للفاعل کیا لکھا ہوتا ہے مثلا ہازا مصدر مبنی للفاعل کبھی لکھا ہوتا ہے ہازا مصدر مبنی للمفعول تو طلبہ سے جب پوچھا جائے اس کا کیا معنی ہے تو وہ کہتے ہیں جب لکھا ہازا مصدر مبنی للفاعل وہ سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے یہ مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے یہ رائج غلطی ہے اکثر طلبہ یہی سمجھتے ہیں بھئی یہی سمجھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو ایک قیمتی بات یاد رکھیں بھئی یہ جو ہم گردان کرتے ہیں سرف سغیر نام ہی بتلا رہا ہے سغیر یہ چھوٹی گردان ہے ہر گردان سے تقریباً اموماً ایک ایک سیغہ لیتے ہیں زربا یزربو زربا دیکھو پوری ماضی سے صرف ایک سیغہ لیا یزربو پورے مزارے کے چودہ سیغوں میں سے صرف ایک لیا زربا آگے مستر بھی بتا دیا آگے فہوا زربن اس میں فائل سے ایک سیغہ لے لیا وزوریبا یزربو زربن پھر زربا فیل ماضی مجھول سے صرف ایک سیغہ لیا یزربو فیل مزارے مجھول سے ایک سیغہ لیا پھر آگے آگے زربن زربن سوال یہ تو صرف صغیر ہے اس میں تو پوری پوری گردان سے ایک سیغہ لے رہے ہیں تو ایک دفعہ جب زربن مستر آگیا تھا اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی کیا ضرور ہے یہ تو زائد آگیا حالانکہ یہ تو کیا ہے صرف صغیر ہے اشکال سمجھ میں آیا تو جواب یاد رکھئے کہ ہمارے بزرگوں کا کوئی بھی کام حکمت سے اور فائدے سے خالی نہیں یہ دوسرا زربن وہ ویسے نہیں لے کر آئے کہ پہلے جیسی شکل بنا دیں اس کی وہاں زربن تھا اور یہ جو زربن ہے یہ مستر مجھول ہے اور نیز اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ عربی میں جو وزن مستر معروف کا ہوتا ہے وہی وزن مستر مجھول کا بھی ہوتا ہے مستر مجھول کے لئے کوئی الگ وزن اور سیغہ نہیں ہے تو پہلا زربن جو تھا اس کا معنی تھا پیٹائی کرنا زربن پیٹائی کرنا یعنی مارنا اور دوسرے زربن کا معنی ہے پیٹائی ہونا یعنی مارے جانا سورت سمجھ میں آ رہی ہے پہلے کا معنی ہے مارنا دوسرے کا معنی ہے مارے جانا یعنی پیٹائی ہونا اور دیکھ لیں شرب شرب کا معنی ہے پینا یہ ہے مستر معروف اور ایک مستر مجھول شرب کا معنی ہے پی 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 سورت سمجھ میں آ گئے اور دیکھ لو اکل کا معنی ہوتا ہے کھانا یہ اکل معروف ہو مستر معروف اس کا معنی ہوتا ہے کھانا کھانا اور ایک اکل مجھول ہے اس کا معنی ہے کھایا جانا بعد سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو اردو میں دونوں میں فرق ہو رہا ہے کھانا اور کھایا جانا دیکھو الگ ہیں پینا اور پیا جانا دیکھو الگ ہیں مارنا اور مارے جانا دونوں الگ ہیں لیکن عربی میں دونوں کے لئے ایک ہی سیغہ استعمال ہوتا ہے سورت سمجھ میں آ گئے تو یہ جو مستر معروف ہے اس کو کہتا ہے مستر مبنی للفاعل مستر بھئی دیکھو اور وضاحت میں کر دوں دیکھو زارابا فیل ہے معروف ہے مجھول اور فیل معروف کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل چاہیے اور ایک ہے زوریبا یہ کیا ہے فیل مجھول اس کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے نائبل فائل چاہیے نائبل فائل دراصل کون ہوتا ہے مفہول ہوتا ہے کون ہوتا ہے مفہول ہوتا ہے تو زارابا ایک فیل ہے جس کو بنایا گیا ہے کس کے لئے فائل کے لئے یا مفہول کے لئے اس ناد کس کی طرف ہوتا ہے فائل تو اس کو فائل کے لئے بنایا گیا ہے جو فیل معروف ہے اس کو کس کے لئے بنایا گیا ہے فائل کے لئے بنایا گیا ہے یعنی فائل کی طرف اس کا اسنات کیا جاتا ہے اور فیل مجھول کو کس کے لئے بنایا گیا ہے نائی فائل یعنی مفہول کے لئے یعنی اس کا اسنات کی طرف کیا جاتا ہے مفعول کی طرف کیا جاتا ہے تو یوں کہیں گے کہ یا اور بنانے کیلئے عربی میں لحظ آتا ہے بنا یبنی تعمیر کرنا بنا دینا بنا یبنی اسی سے اس میں مفعول آئے گا مبنی جس کو بنایا گیا ہے بروزن مرمی تو زربہ ہم کہیں گے زربہ فعل مبنی للفاعلی زربہ ایسا فعل ہے جس کو بنایا گیا ہے للفاعلی کس کے لئے فاعل کے لئے زربہ ایسا فعل ہے جس کو بنایا گیا ہے کس کے لئے مفعول کے لئے نائف فائل سورہ سمجھ میں آگئے اسی طرح یزربہ مزارے کو لے لو یزربہ فعل مبنی للفاعلی اور یزربہ فعل مبنی للمفعولی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے مبنی کا کیا معنی ہو جس کو بنایا گیا ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو مصدر مبنی للفاعلی اس کا معنی کیا ہے یہ ایسا مصدر ہے جس کو کس کے لئے بنایا گیا ہے فاعل کے لئے یعنی یہ مصدر معروف ہے بس اتنا بتا رہے اور جب کہا جائے مصدر مبنی للمفعولی تو یہ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ مصدر کس کے لئے بنایا گیا ہے مفعول کے لئے یعنی یہ مصدر مجھول ہے سورہ سمجھ میں آ گا اب یاد رکھو یہ جو مصدر ہوتا ہے نا مصدر یہ کبھی کبار اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے زیدن عدلن اور یہ عدلن بمانے عادلن کے ہے زیدن عادلن زید عدل ہے یہ عدل کرنے والا ہے عدل کرنے والا ہے زید خود عدل نہیں ہے بلکہ عدل کرنے والا ہے عدل تو مصدر ہے اور مصدر تو صفت ہوتا ہے اور زید تو ذات ہے لہٰذا زیدن عدل نہیں بلکہ زیدن عادلن تو یہ عدل کس معنی میں تو مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے جیسے یہاں عدلن ہے تو مصدر لیکن یہ دراصل کس معنی میں ہے عادل اس میں فاعل کے معنی میں ہے سورہ سمجھ میں آگا اور اسی طرح یاد رکھو مصدر کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے جیسے خلق بمعنی مخلوق کے خلق استعمال کرتے ہیں یعنی آپ اور یہ کس معنی میں ہے مخلوق کے معنی میں ہے تو مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور مصدر کبھی اس میں اچھا میں نے بتایا تھا ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے اس میں فائل دونوں میں فرق پتا ہے فائل کسے کہتے ہیں ہاں شاہ بچ فائل وہ ہے جس کو فیل یا صفت کا صیغہ رفع دے زاربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے فائل کیونکہ اس کو فیل رفع دے رہا ہے اور ایک ہے اسم فائل اسم فائل وہ مخصوص وزن جو آپ نے گردانوں میں پڑا زاربن مکرمن مستخرجن یہ کیا ہیں اسم فائل زاربن مانعن فاتحن یہ سب کیا ہیں اسم فائل وہ دیکھا مخصوص وزن کا نام ہے اور ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول مفعول کسے کہتے ہیں شاہ بچ جس کو فیل یا صفت کا صیغہ نصب دے زاربت زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول ہے اسم مفعول کسے کہتے ہیں گردان میں وہ جو مخصوص صیغہ ہم نے پڑا مظروبن ممنوعن منصورن مکرمن مستخرجن یہ سارے کیا ہیں اسم مفعول یہاں تک بات سمجھ میں آگے ہیں تو لہٰذا جب کبھی عبارت میں لکھا ہو حَذَ مَسْتَرٌ مَبْنِيٌ لِلْفَاعِلِ طلبہ سمجھتے ہیں شاید اس کا معنی یہ ہے یہ مصدر اسم فائل کے معنی میں ہے یعنی یہ عَدْلُن کس معنی میں ہے عَدْلُن کے معنی میں ہے حالانکہ یہ بات نہیں وہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے یہ مصدر معروف ہے پھر یہ آگے اسم فائل کے معنی میں ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے وہ ذکر نہیں کی جا رہی ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو صرف حَذَ مَسْتَرٌ مَبْنِيٌ لِلْفَاعِلِ کیا بتایا گیا یہ مصدر معروف ہے اور جب لکھاؤ حَذَ مَسْتَرٌ مَبْنِيٌ لِلْمَفْعُول تو صرف کیا بتایا گیا یہ مصدر مجھول ہے آگے یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے وہ نہیں بذکر کی گئی یہاں پر وہ پھر الگ ذکر کی جائے گی یا نہیں لیکن اتعا یاد رکھیں اسم فائل کے معنی میں مصدر معروف ہوتا ہے اسم فائل کے معنی میں مصدر معروف ایک مصدر معروف ہے ایک مصدر ایک اسم فائل ہے ایک اسم مفعول اسم فائل کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے زیدن زاربن زاربن کا کیا معنی پٹھائی کرنے والا یا جس کی پٹھائی کی جائے کرنے والا اس کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے فائل کی طرف جو وہ کرنے والا ہے اس کی طرف اور ایک ہے مضروبن اسم مفعول اس کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے مفعول کے مضروبن وہ جس کی پٹھائی کی گئی ہے تو دیکھا فائل کے اسناد اسم فائل کا اسناد ہوتا ہے فائل کی طرف اور اسم مفعول کا اسناد ہوتا ہے مفعول کی طرف ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو اتنا یاد رکھیں کہ مستر کبھی اس میں فائل کے معنی میں بھی آتا ہے یعنی عادلن بمانے عادلن کے اور مستر کبھی اس میں مفہول کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے خلق بمانے مخلوق لیکن اس میں فائل کے معنی میں وہی مستر ہوگا جو مستر معروف ہوگا یہ مستر ہے اور آگے یہ کس معنی میں ہے اس میں فائل کے معنی میں جب آپ کو بتا جائے یہ مستر اس میں فائل کے معنی میں ہے آپ سمجھ گئے یہ مستر معروف ہے اور جب آپ کو بتا جائے یہ مستر کس معنی میں ہے اس میں مفہول کے معنی میں ہے تو آپ سمجھ گئے یہ مستر مجھول ہے کیونکہ مستر مجھول جو ہے وہ اس میں مفہول کے معنی میں ہو سکتا ہے مستر معروف نہیں ہو سکتا مستر معروف کس معنی میں ہو سکتا ہے اس میں فائل کے معنی میں ہو سکتا ہے اس میں مفہول کے معنی میں نہیں اور مصدر مجھول اس میں مفہول کے معنی میں ہو سکتا ہے اس میں فائل کے معنی میں نہیں ہو سکتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام یہ ہوا کہ مصدر دو طرح کے ہے ایک معروف ایک مجھول معروف کو کیا کہتے ہیں یہ مبنی لیل فائل اور مجھول کو کیا کہتے ہیں مبنی لیل مفہول کہتے ہیں پھر یہی مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں آتے ہیں اور کبھی اس میں مفہول لیکن اس میں فائل کے معنی میں کونسا مصدر ہوتا ہے مصدر معروف اور اس میں مفہول کے معنی میں کونسا ہوتا ہے مصدر مجھول ہوتا ہے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو جب کتاب میں لکھا ہو حَذَا مَسْتَرٌ مَبْنِيٌ لِلْفَاعِلِ تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ یہ مصدر معروف ہے آگے یہ اس میں فائل کے معنی میں ہے یا نہیں وہ چیز یہاں ذکر نہیں اور جب لکھا ہو حَذَا مَسْتَرٌ مَبْنِيٌ لِلْمَفْعُولِ اس نے صرف اتنا بتایا کہ یہ مصدر مجھول ہے آگے یہ اس میں مفہول کے معنی میں ہے یا نہیں وہ یہاں پر ذکر نہیں وہ الگ بات ہے سورہ سمجھ میں آگئی ہاں اگر آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ مصدر اس میں فائل کے معنی میں ہے کیا بتا دیں اب آپ کو دو باتوں کا پتہ چل گیا ایک تو یہ کہ یہ مصدر اس میں فائل کے معنی میں ہے دوسرا یہ بھی پتہ چلا یہ کون سا مصدر ہے یہ مصدر معروف ہے دیکھا اگزائید بات کا پتہ چل گیا اور جب یہ کہا جائے یہ مصدر اس میں مفہول کے معنی میں ہے تو یہاں بھی آپ کو اب دو باتوں کا پتہ چل گیا کیا کہ یہ تو مفہول کے معنی میں ہے ایک یہ بات پتہ چلی دوسرا یہ مصدر مجھول ہے یہ بھی پتہ چلا سورہ سمجھ میں آگئی لہذا جب آپ کو یہ کہا جائے کہ یہ مصدر مبنی لِلْفاعل ہے تو صرف اتنا پتہ چلا کہ یہ مصدر معروف ہے دوسری بات کا پتہ نہیں چلا کہ یہ فائل کے معنی میں ہے یا نہیں جب آپ کو یہ کہا جائے یہ مصدر مبنی لِلْفاعل ہے تو صرف آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ مصدر کیا ہے مجھول ہے یہ مصدر مبنی لِلْفاعل ہے تو صرف یہ پتہ چلا یہ مصدر مجھول ہے یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ اس میں مفہول کے معنی میں ہے یا نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو جب آپ کو یہ بتا دیا جائے جب لکھاو حاضر مسترن مبنیون الفائل صرف کیا پتا چلا یہ مستر معروف ہے یہ پتا نہیں چلا کہ یہ فائل کے معنی میں اس میں فائل کے معنی یہ پتا نہیں چلا کہ یہ اس میں فائل کے معنی میں ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے وہ کبھی ہو بھی سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی اور جب لکھاو حاضر مسترن مبنیون لیل مفعول تو صرف کیا پتا چلا یہ مستر مچھول ہے پھر آگے اس میں مفعول کے معنی میں ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے اس کا پتہ نہیں چلا ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو سورت سمجھ میں آگے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ بعض وقت آپ کو فیل کے ساتھ پیس جیسے لفظ ملیں گے جیسے عبارت میں مثلا یزریبو آیا یزریبو تو اب آپ پتہ نہیں پڑھنے والے کو پتہ چلے گا یعنی کہ یہ یزریبو ہے وہ کہیں اس کو یزرابو نہ پڑ جائے تو پھر مصنفین وہاں پر جہاں ایسا احتمال ہو خطرہ ہو وہاں لکھ دیتے ہیں فعل مبنی للفاعل یہ ایسا فعل ہے جس کو فاعل کے لئے بنایا گیا ہے کیا مانا فعل معروف ہے اور اگر فعل مجھول ہو تو وہاں لکھ دیتے ہیں فعل مبنی للمفعول یہ فعل کس کے لئے بنایا گیا مفعول کے لئے یعنی فعل مجھول ہے احراب زیر زبر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن زیر زبر سے تو کاتب غلطی بھی کر سکتا ہے لیکن جب آگے مبنی للفاعل لکھا اس میں تو غلطی نہیں ہوگی وہ تو کاتب اسی طرح لکھے گا اگر احراب غلط بھی لگ جائیں پھر بھی پڑھنے والے کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ فعل معروف ہے تو دیکھا یہ بات فعل کے ساتھ بھی لکھی ہوتی ہے مبنی للفاعل تو پھر تو اس کا معنی اگر وہ والا معنی کریں جو عام طلبہ کرتے ہیں مصنف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مبنی للفاعل تو وہ کہتے ہیں یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے پھر تو یہ عبارت فعل کے ساتھ بھی لکھی ہوتی ہے فعل مبنی للفاعل حالانکہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں کہ فعل کس معنی میں ہو اس میں فاعل کے معنی میں یا فعل مبنی للمفعول تو یہ فعل کس معنی میں ہوگا اس میں مفعول کے معنی میں حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں معلوم ہوا بات وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ مصدر اُن مبنی اُن لِل فائل کا کیا مانا یہ مصدر معروف ہے اور مصدر اُن مبنی اُن لِل مفعول کا کیا مانا یہ مصدر مجھول ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب ایک اور ایک دو اور رائج غلطیاں جو ہمارے ہاں ہیں وہ بھی سمجھ لو بھئی مصدر دیکھئے لکھئے بھئی لکھئے بھئی یا زیدو جملہ ندائیہ کی ترکیب بھئی جملہ ندائیہ کی ترکیب یا زیدو عمر قائم عمر قائم یہ ترکیب ہم نے کیا پہلے یا حرف ندائیہ قائم مقام ادعو فیل کے یا حرف ندائیہ مناتا کی بحث میں کچھ غالبا کچھ بھی نہیں کی ہاں مختصر ان کی ہوگی تو بارد یا حرف ندائیہ قائم مقام ادعو فیل کے ادعو فیل آنا ضمیر اس کے اندر فائل آدو میں بلا رہا ہوں میں پکار رہا ہوں اچھا ادعو فیل آنا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ انشائیہ ہو کر ندائیہ یہ کیا ہے جملہ انشائیہ ہاں نہیں یا حرف ندائیہ قائم مقام ادعو فیل کے ادعو فیل آنا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن فائل اور زیدو مبنی علی الزم منصوب محلن مفول بیہی مفول بیہی فیل اپنے فائل اور مفول بیہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندائیہ اور آگے زیدن قائم زیدن مبتدہ قائم مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر اہو کس کو راجے عمر کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبی جملہ ہو آگے زید کو میں نے مبتدہ پھر بنایا بولو تو صحیح کیوں نہیں بولتے میں نے بتایا بھی ہوا ہے آگے عمرن مرفو لفظن مبتدہ قائمن مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے عمر کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اسمیہ خبریہ ہو کر جواب ندہ یہ کیا ہوا ندہ اپنے جواب ندہ سے مل کر جملہ ندائیہ ہوا کیا ہوا توجہ ہے اب ہمارے ہاں رائج غلطی کیا ہے وہ کہتے ہیں جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا یہ غلطی ہے کیونکہ جملہ ندائیہ میں دو جملے ہیں ایک ندہ جو پہلا حصہ ہے یا زید اے ادعو زیدن یہ کیا ہے ندہ اور آگے کیا ہے جواب ندہ اور دونوں جملے الگ الگ ہیں تو یہ جو پہلا جز ہے یہ جملہ انشائیہ ہے یا زیدو یہ کیا ہے انشائیہ ہے اس کے کہنے والے کو کوئی سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتا ہے میں کسی کو آواز دیتا ہوں یا زیدو کوئی مجھے نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ سچ بورا ہے یہ جھوٹ بورا ہے کیونکہ اس میں سچ جھوٹ کی بات ہی نہیں ہے یہ تو انشاء ہے ہاں آگے آگے جواب ندہ جو ہے وہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی جیسے یہاں کیا آیا عمرون قائمون یہ جملہ خبریہ ہے اور اگر اس کی جگہ ہوتا تو عمر آجاتا وہ کیا تھا جملہ انشائیہ ازری فیل انتظمیر فائل اور عمران مفعول فیل اپنے فائل اور مفعول سے ملکہ جملہ فیلیہ ہو کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندہ تو ہمارے ہاں رائج غلطی یہ ہے کہ ندہ اور جواب ندہ کو ملا کر کہتے ہیں جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا حالانکہ یہ درست نہیں دراصل غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی نحف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جیسے نحمیر وغیرہ ہے کہ ندہ انشاء کی قسم ہے ندہ کیا ہے انشاء تو وہ سارے کو انشاء پھر بنا دیتے ہیں حالانکہ ندہ سے مراد صرف پہلا حصہ ہے یا زیدو یہ ہے ندہ یہ کیا ہے اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتے آگے جو جواب ندہ ہے وہ تو جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ انشائی اور جملہ خبریہ ہو تو اس کے کہنے والے کو تو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں جیسے ابھی بات کی یا زیدو میں ایک آدمی اسے آواز دے کر کہتا ہوں اے زید عمر قائم عمر کھڑا ہے دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے ہاں یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے کہہ سکتا ہے یا نہیں حالانکہ اگر یہ انشاء ہوتا سارا جملہ ندائیہ تو وہ سچ جھوٹ کی تو بات ہی پھر وہاں نہ چلتی لیکن وہ کہہ سکتا ہے اور وہ مجھے سچا ہے جھوٹا کس بنا پر کہے گا جواب ندہ کی بنیاد پر یہ جو میں نے آگے کہا نا عمر قائم اس پر وہ مجھے کہے گا یہ سچ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے دیکھا تو جواب ندہ وہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی تو جب دونوں کو ملا دو تو پھر جملہ ندائیہ انشائیہ نہ کہو بس صرف اتنا کہو جملہ ندائیہ اور اس جملے میں دو جز ہیں دراصل ایک ندہ اور ایک جواب ندہ ندہ جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا انشاء لیکن جواب ندہ وہ انشاء بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی اسی طرح جملہ قسمیہ میں بھی ہے اس کی بھی ایک ترکیب کر لو جیسے واللہ واللہ لزید قائم لزید قائم ترکیب کیا ہوگی صرف سمجھ لیں وَو قسمیہ جارہ جر دیتا ہے لفظ اللہ مجرور لفظا جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل محضوف اقسیمو میں قسم کھاتا ہوں اقسیمو بابی فعال ہے اقسیمو فعل کے ساتھ اقسیمو فعل اس کے اندر انا ضمیر مرفو محلن فعل فعل اپنے فعل اور متعلق وہ جو اللہ ہے فعل اپنے فعل اور متعلق سے مل کا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم جملہ انشائیہ ہو کر قسم آگے لزید قائم لام تاقید کے لئے اور زید مرفو لفظا مبتدہ قائم مرفو لفظا سیغہ اس میں فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فعل جو کس کو راجے زید کی طرف اس میں فعل اپنے فعل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہوا بعض اس کو کہتے ہیں جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا یہ رائج غلطی ہے اکثر اسی طرح کہتے ہیں جملہ قسمیہ انشائیہ ہوا اور غلطی کی وجہ وہی ہے کہ نحمیر وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ قسم انشاء کی قسم ہے بھئی اس سے مراد صرف واللہ یہ پہلا جز مراد ہے واللہ اس میں کوئی کسی کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس میں تو خبر ہے ہی نہیں اس میں تو قسم کھائی جا رہی ہے سورہ سمجھ میں آگئے اور جواب قسم وہ خبر بھی ہو سکتی ہے وہ انشاء بھی ہو سکتا ہے اور جیسے یہاں پر کیا ہے جیسے میں نے ایک آدمی سے کہا واللہ لَزَيْدُن قَائِمُن تو دوسرا کہہ سکتا ہے ہاں یہ سچ بول رہے ہیں یا کہہ سکتا ہے ہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں دیکھا یہ سچ اور جھوٹ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں اگر یہ جملہ قسمیاں انشائیہ ہوتا پھر تو سچا اور جھوٹا کہنے کی بات ہی نہیں تھی کیونکہ انشاء میں تو سچا اور جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہے دوسرے کو تو وجہ کیا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے سچا یا جھوٹا یہ جواب ندہ کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے جواب قسم کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے تو جواب قسم اور ہے جواب قسم اور قسم وہ ہے انشاء لیکن جواب قسم وہ انشاء بھی ہو سکتا ہے اور خبر بھی ہو سکتا ہے اور جب پورے دونوں جزوں کو ملائیں تو صرف جملہ قسمیاں کہیں جملہ قسمیاں انشائیہ نہ کہیں کیونکہ اس میں دو جملے ہیں دونوں کا الگ الگ حکم ہے سورت سمجھ میں آگا لیکن ہمارے ہاں رائج غلطی یہ ہے کہ جملہ ندائیہ میں بھی کہہ دیتے ہیں جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا اور قسمیاں میں بھی کہہ دیتے ہیں جملہ قسمیاں انشائیہ ہوا اور یہ درست نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح یاد رکھئے ایک اس میں منصوب ہوتا ہے کسی بھی اسم کے آخر میں یائے مشدد لگا دیتے ہیں نسبت کے لئے جیسے لاہور کے آخر میں یائے مشدد لگا دی لاہوریون کیا معنی لاہور والا یعنی جس کی لاہور کی طرف نسبت ہے لاہور کی طرف منصوب ہے باکستانیون کیا معنی پاکستان کی طرف منصوب تو اس کو کہتے ہیں اسم منصوب لاہوریون باکستانیون اور یہ کیا ہے یہ جاری مجرائد صحیح ہے میں نے بتایا تھا جس اسم کے آخر میں بھی یائے مشدد یا واوے مشدد آ جائے وہ جاری مجرائد صحیح ہوتا ہے اور اس پر تینوں طرح کے اعراب آ سکتے ہیں لاہوریون لاہوریان لاہوریین کیونکہ یائے مشدد دراصل کتنی یا ہیں دو یا آخری متحرک ہے اور ما قبل ولی ساکن اور جاری مجرائد صحیح بھی کسے کہتے ہیں کہ آخر میں یا یا واو ہو اور ما قبل کیا ہو ساکن تو اس پر تینوں اعراب آ سکتے ہیں ورنہ یا اور واو پر زمہ بھی سقیل ہوتا ہے اور جس کے آخر میں کیا ہو یائے مشدد یا واو مشدد ہو یہ جاری مجرائد صحیح ہے اور یہ جس کے آخر میں یائے مشدد لگا کر اس کو کہتے ہیں اس میں منصوب یہ لاہوریون کیا ہے اس میں منصوب ہے اور یاد رکھئے اس میں منصوب منصوب کونسا سیغہ ہے مفعول اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے نائفائل تو اس کے اندر بھی ہمیشہ نائفائل نکالیں گے سورہ سمجھ میں آگئے یہ اگر خبر بن رہا ہے تو اس کو مبتدہ سے جوڑیں گے اگر یہ صفت بن رہا ہے تو اس کو محصوب سے جوڑیں گے وہی طریقہ جو شب جملہ والا تھا تو لاہوریون اس میں منصوب اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا نائفائل منصوب مفعول وزن ہے تو اس کے اندر ضمیر کیا ہوگی نائبل فائل ہوگی جیسے اس میں مفعول میں ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جس کے آخر میں یا مشہدد لگے وہ کیا ہوتا ہے اس میں منصوب اور اس میں بھی ضمیر نکالتے ہیں اور وہ کیا ہوتی ہے نائفائل بعض اس کو منتصب کی تعویل میں لیتے ہیں یعنی اس میں فائل بنا لیتے ہیں منتصبن بعض کو کیا کہتے ہیں اسمن منصوبن اس میں مفعول کی تعویل میں بعض کہتے ہیں اسمن منتصبن تو مفتعلن اس میں فائل کی تعویل میں کر لیتے ہیں وہ پھر جو ہوا ضمیر ہوتی ہے اس کو فائل بناتے ہیں اس میں فائل کے لیے فائل چاہیے اور اس میں مفعول کے لیے نائفائل تو صرف تعویل کا فرق ہے آپ چاہیں اس میں منصوب کہیں چاہے اس میں منتصب کہیں بس اس میں ایک ضمیر ہوگی اگر اس میں منصوب بنایا ہے تو اس کو نائفائل کہو اور اگر اس میں منتصب اس کو آپ نے کہا ہے تو اس میں فائل کی ضمیر ہوگی اور زیادہ تر اس میں منصوب کی تعویل میں استعمال ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح یاد رکھئے جب ایبن کا لفظ دو علمین کے درمیان آجائے ایبن کا لفظ دو علمین میں آجائے تو ایبن کا حمزہ وصلی ہے یاد رکھئے اور حمزہ وصلی درجہ عبارت میں گر جاتا ہے لیکن ذاتہ یہ ہے حمزہ وصلی تلافظ سے گرتا ہے کتابت سے نہیں گرتا لکھا جاتا ہے حمزہ وصلی کو لکھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں لیکن جب ایبن کا لفظ دو علمین کے درمیان آجائے جیسے زید ابن عمر زید ابن عمر تو ایبن کا لفظ کس میں آیا زید اور عمر دو علمین کے درمیان تو اس کا حمزہ کتابت سے بھی گرا دیتے ہیں کتابت سے بھی گرا دیتے ہیں تخفیف کے لئے کیونکہ اس طرح کے نام عربی میں کسرت سے استعمال ہوتے ہیں ایبن کے ساتھ اور پھر یہ بھی یاد رکھئے پھر پہلا اسم جو ہے اس پر سے تنوین کو بھی گرا دیتے ہیں ورنہ تو کیا تھا زیدن زیدن کے آخر میں نون ساکین اور ایبن کی بابی ساکین تو اس نون کو کسرہ دینا چاہیے یوں پڑھنا چاہیے زیدن نبن عمرین زیدو لیکن تخفیف کیونکہ کسرت سے استعمال ہوتے ہیں اور کسرت تقاضہ کرتی ہے خفت کا کہ لفظ ہلکا ہونا چاہیے تو اس کے آخر سے وہ تنوین بھی گرا دیتے ہیں تو تو کیسے پڑھیں گے زیدن نبن عمرین زیدن نبن عمرین نہیں پڑھیں گے بلکہ زیدن نبن عمرین سورت سمجھ میں آگئے بھئے اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھئے بھئی ترکیب کے اندر آپ نے پڑھا ہے جار مجرور کے لیے ہمیشہ متعلق چاہیے یہ متعلق ہوتے ہیں اور ان کے لیے کیا چاہیے متعلق اور وہ متعلق آٹھ چیزوں میں سے ایک ضرور ہوگا یا فیل ہوگا یا مصدر یا اس میں فائل یا اس میں مفہول یا صفت مشابہ یا اس میں تفصیل یا مبالغے کا سیغہ یا اس میں فیل ہوگا بھئی تو اگر ان میں سے کوئی عبارت میں موجود ہے اور وہ جار مجرور اسے جڑ سکتے ہیں تو جڑ دیں گے ورنہ اس کے لیے محضوف نکالیں گے لیکن کچھ حروفیں جار رہا ہیں کچھ حروفیں جار رہا وہ کلام میں آ بھی جائیں کسی سے متعلق نہیں ہوتے جیسے ربا ہے ربا جار رہا ہے جر دیتا ہے لیکن یہ کسی سے متعلق نہیں ہوتا بھئی کسی سے متعلق نہیں ہوتا مثلا جیسے ربا رجل کریم لقیتوہو دیکھئے بھئی یہ درکیق کر لیجئے ربا رجل کریم لقیتوہو ربا جار رہا ہے رجل مجرور لفظن ہے لیکن یہ مبتدہ بنے گا کیونکہ جار مجرور نے کسی جڑنا نہیں تو یہ ربا جار تو دے رہا ہے لفظوں کے اعتبار سے یہ مجرور ہے مجرور لفظن ہے لیکن مرفو ہے محلن مبتدہ ہے اور کریم ان اس کے صفت اور آگے لقیتوہو اس کو جواب ربا کہتے ہیں تو اور یہ اس کی خبر ہے بھئی تو رجل کریم ان یہ کیا ہے دراصل لفظوں کے اعتبار سے مجرور لیکن محل کے اعتبار سے مرفو ہے مبتدہ ہے اور لقیتوہو اس کی خبر ہے ترکیف سمجھ میں آگئی تو یہ ربا جو ہے جار رہا ہے لیکن کسی سے جڑتا نہیں کسی سے متعلق نہیں ہوتا اسی طرح لعلہ ہے لعلہ یاد رکھئے لعلہ حروف مشابہ بالفعل میں سے ہے لیکن یہ کبھی کبار جر بھی دیتا ہے کبھی کبار یہ لعلہ کیا کرتا ہے جر بھی دیتا ہے تو پھر اس وقت یہ کسی سے متعلق نہیں ہوگا اسی طرح حاشا ہے حروف استثناء میں سے آپ نے پڑا ہے حاشا وہ بھی جر دیتا ہے لیکن وہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوتا اسی طرح خلا اور عدہ ہے حروف استثناء میں سے تو یہ خلا اور عدہ یہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوتے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ ربا حاشا خلا خلا عدہ وغیرہ لاعلہ یہ حروف جارہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے اسی طرح بعض وقت حرف جر زائد آ جاتا ہے تو بعض وقت بعض حروف جارہ زائد بعض حروف زائد آتے ہیں بعض حروف جارہ زائد آتے ہیں بھئی کلام کے اندر یاد رکھیں یاد رکھیں وہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوتے بھئی جیسے جیسے مثلا لیسا زائدن بقائمین لیسا زائدن بقائمین لیسا کیا کرتا ہے افعال ناقصہ میں سے ہے اپنے حسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب تو اصل میں ہونا چاہئے تھا لیسا زائدن قائمین لیکن کبھی کبھار اس کی خبر پر با جارہ زائدہ آ جاتی ہے تو لیسا زائدن بقائمین تو یہ با جارہ ہے زائدہ ہے یہ کسی سے متعلق نہیں ہوگی بقی ترقیب اسی طرح ہوگی لیسا فیل افعال ناقصہ زائدن مرفوع لفظن اس کا اسم با جارہ زائدہ قائمین مجرور لفظن منصوب محلن مجرور لفظن کیونکہ بات جار دے رہی ہے اور منصوب محلن کیونکہ لیسا کی خبر ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے لیسا کے اسم کیونکہ لیسا کی خبر کو لیسا کے اسم سے جوڑتے ہیں تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر لیسا کی خبر لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ترقیب سمجھ میں آگئی تو یہ قائمین پر جو با ہے وہ زائدہ ہے وہ کسی سے متعلق نہیں ہوگی سو یہ جو حروف جارہ زائدہ ہوتے ہیں یہ بھی کسی سے متعلق نہیں ہوتے وَيُخْتَصُ بِالْمُتَعَدْدِي اور یہ فیل مجھول جو ہے فیل مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ اسی کو کیا کہتے ہیں فیل مجھول بھی یہ خاص ہے متعدی کے ساتھ یعنی فیل متعدی ہی سے فیل مجھول آئے گا جو فیل کیا ہو متعدی ہو یعنی جس کے لئے آگے مفعول چاہیے ہوتا ہے مفعول چاہیے ہوتا ہے تو یہاں یاد رکھئے کہ یہ جو ایک تو مفعول بھی ہی ہوتا ہے فیل کا صریح صاف لفظوں میں جسے فیل نصب دیتا ہے مثلا میں نے کہا زربت زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول بھی ہی ہے اور اس کو فیل نصب دے رہا ہے تو وہ معمول جو مفعول بھی ہی ہے اور جس میں فیل براہ راست عمل کر کے اس کو نصب دے رہا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول بھی ہی صریح بھی صاد را یا حا صریح یعنی واضح واضح مفعول بھی ہی ہے یا صاف صاف کیا ہے مفعول بھی ہی ہے صاف لفظوں میں ہے واضح پتہ چاہ رہا ہے یہ کیا ہے مفعول بھی ہی لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اور معمول بھی لانا چاہتے ہیں لیکن فیل اس میں عمل نہیں کر سکتا مثلا دیکھئے زرب تو زیدن اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں میں نے زید کی لاتھی سے پٹائی کی تو میں عفا لاتھی کو کیا کہتے ہیں عفا میں عفا کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں صاد لیکن زرب تو تو ایک مفعول چاہتا تھا اور وہ زیدن مفعول بھی ہی آ چکا اب یہ عفا کو نصب نہیں دے سکتا تو مجبوری بن گئی اب کیا کریں میں تو ذکر کرنا چاہتا ہوں تو پھر اس صورت میں یاد رکھئے حروف جارہ کا سہارہ لیتے ہیں کس کا حروف جارہ کا تو میں یوں کہوں گا زرب تو زیدن بالعاصہ زرب تو زیدن بالعاصہ تو یہ جو زید ہے یہ ہے مفعول بھی ہی صریح اور یہ جس پر حرف جر داخل ہوتا ہے یاد رکھئے یہ بھی مفعول بھی ہی ہوتا ہے لیکن اس کو غیر سریح کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو یہ زیدن ہوا مفعول بھی ہی صریح اور بالعاصہ میں یہ جو عاصہ ہے یہ ہے مفہول بھی غیر ساریخ بھی تو یہ بھی دراصل کیا ہے مفہول بھی ہے تو بتانا میں یہ چاہتا تھا انہوں نے کہا یہ فیل مجھول ہمیشہ کس سے آئے گا فیل مالام یسام ما فائلوہو اسی کو کیا کہتے ہیں فیل مجھول بھی کہتے ہیں تو فیل مجھول کس سے آئے گا انہوں نے کہا خاص ہے متعدی کے ساتھ یعنی صرف فیل متعدی سے آئے گا لیکن یاد رکھئے متعدی پھر دو قسم پر ہوا ایک وہ ہے جو براہ راست متعدی ہو ذرق تو زیدن یہ کیا ہے براہ راست متعدی ہے اس کا مفہول آ رہا ہے اور ایک بعض وقت فیل متعدی ہوتا ہے لیکن بواستہ حرف جر کے ہوتا ہے کس کے؟ بواستہ حرف جر کے وہ متعدی ہوتا ہے تو دونوں اس میں داخل ہو گئے چاہے فیل متعدی ہو براہ راست اور چاہے فیل متعدی ہو بواستہ حرف جر کے تو یہ دونوں اس میں آگئے سورہ سمجھ میں آگئے کیونکہ کیونکہ وہ جو مفعول ہے فیل مجھول میں کیا کیا جاتا ہے فائل کو حضف کر لیتے ہیں اور مفعول بھی کو اس کا قائم مقام کر لیتے ہیں تو زربتو زیدن زربتو سے یہ تازمیر تو یہ ختم ہو جائے گی یہ زوریبہ بن جائے گا اور زیدن یہ نائب الفائل بن جائے گا اور مرفو ہو جائے گا تو کیا کہیں گے زوریبہ زیدن زید کی پٹائی کی گئی تو مفعول بھی ہوگا تو وہ نائب الفائل بنے گا اگر مفعول بھی ہے ہی نہیں تو پھر نائب فائل کیسے بناو گے سورہ سمجھ میں آگئے تو لہٰذا فیل مجھول خاص ہے کس کے ساتھ فیل متعدی کے ساتھ یعنی یہ صرف فیل متعدی سے بنے گا لیکن میں نے بتا دیا فیل متعدی پھر دو قسم پر ہے ایک فیل جو متعدی ہے براہ راست اور ایک فیل جو متعدی ہے بواستہ حرف جر کے تجھے دونوں اس میں داخل ہو گئے حراست متعدی ہو اس سے بھی فیل مجھول آ جائے گا اور چاہے بواستہ حرف جر کے متعدی ہو تو اس سے بھی کیا جائے گا فیل مجھول آ جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَيُخْتَصُ بِالْمُتَعَدْدِي اور یہ فیل مجھول جو ہے خاص ہے متعدی کے ساتھ یعنی فیل اسی سے آئے گا چلیے بس بھئے حَذَا هُوَ الْمَرَامِ اللہُ عَلَامِ بِحَقِقَتِ الْقَلَامِ اللہُ عَلَامِ